اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید آپ سب خرید سے ہوں گے علا پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ہر بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے آمین آمین آج میرے پاس ایک اور بہت مزے کی ریسپی ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے یہ ریسپی ہے کیمے کی جسے ہم بنائیں گے شملہ میرچ کے ساتھ تو چلے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں انگیڈینس چاہیے ہوں گے وہ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہاف کلو بیف منس ہے آئل نمک اکارڈنگ ٹیسٹ لے لیں گے دو چھوٹے سائز کی شملہ میرچ ہے ایک بڑا پیاز تھری ٹیپل سپون دہی ہے میں یہاں دہی کے استعمال کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو اس اسپی میں ٹیمارٹر گال سکتے ہیں ادھر کولیہسن کا پیسٹ گرم مسالہ تھوڑا سا دو ہری میرچے دھنیا گرم مسالہ پاوڈر تقریباً ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیپل سپون کے آس پاس ہے ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون اور سرخ میرچ پاوڈر ایک ٹیپل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے آپ لوگا کارڈنگ ٹو ٹیسٹ لے سکتے ہیں تو چلے پھر بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں ہم نے آئل ڈالیا ہے آئل تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوا تو ہم اس میں پیاز آئٹ کریں پیاز کو تھوڑا سا فائی کریں گے پیاز ہمارا یہاں فائی ہو رہا ہے ساتھی اب اس میں ہمیں جو گرم مسالہ ہے تھوڑا سا سابوت یہ میں آئٹ کر دوں گی کیونکہ گوشت ہے نا تو اس کے ساتھ تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے تو چیسی سمیل بھی بن جائے گی ہم نے پیاز میں تھوڑا سا ثابت کر مسالہ ڈال کر دیا یہ تھوڑا فائی کریں گے تھوڑا سا فائی ہوگا تو پیس میں ہم یہ لہسان اور ادر کا پیسٹہ یہ ڈال کر اسے بھی فائی کریں گے پیاز فائی ہو رہا ہے اب اس میں اس پوائنٹ پہ ہم اس میں یہ جنجر گالک پیسٹہ یہ ڈال لیتے اسے بھی فائی کریں گے دیکھیں پیاز ہمارا اور یہ لہسان ادر کا پیسٹہ اچھا سا ہم اسے فائی ہو رہا ہے اب اسی پوائنٹ پہ میں اس میں یہ تھیما ایٹ کر دوں گے تو وہ بھی ساتھ ہی فائی ہو جائے گا اس کو بھی فائی کریں گے اس کو ہم ساتھ ہی فائی کریں گے تو یہ جو پیاز ہے اس کے ساتھ نہ اچھا سے ہو جائے گا اور خوشبو بھی اچھی سے آئے گی ساتھ میں فائی ہو رہا ہے باقی کے جو ہماری مسالے ہیں وہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں یہ اچھا سا فائی ہو رہا ہے اب اسی پوائنٹ پہ اب جتنے بھی ہمارے مسالے ہیں ہم اس میں سب ڈال لیتے ہیں صرف اب اس پہ ہم نے گرم مسالہ پاورڈر اور اسے تھوڑا سا فائی کریں گے نمک ہے وہ بھی ہم ڈال لیتے ہیں یہ آپ اپنی ٹیسٹ لے سکتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں اپنی ٹیسٹ کا مطابق کھایا جاتا ہے اسے فائی کریں گے اسے ہم اچھی طرح سے فائی کریں گے اسے ہم اچھی طرح سے فائی کرنا ہے یہ ہمارے اچھے سے فائی ہو رہا ہے اور تقریباً کافی حد تک فائی ہو چکا ہے دیکھیں گا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اور اچھے سے تھوڑا سا ابھی اور فائی کریں گے مگر کسی حد تک کی ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ میں اس میں یہ دہی ڈال رہی ہوں دہی اٹ کر لیں گے سٹارٹنگ میں دہی اس لئے ڈالا کہ اگر میں سٹارٹنگ میں ڈال لیتے ہیں تو پانی سے بن جاتا ہے مسالے اچھے سے فائی نہیں ہوتے سٹارٹنگ میں دہی ہوں تو اب کسی حد تک فائی ہو گیا اس میں اٹ کر کے اس کے ساتھ تھوڑا سا فائی کریں گے کمی کو فائی کرتے ہوئے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو گئے جو ہم نے اس میں دہی ہی ہے کچھ پانی سب درائے ہو گیا اور اچھے سے دیکھیں فائی ہو گیا یہ اس کی بھنایی وہ سب سے ضروری ہوتی ہے دیکھیں کتنے اچھے سے ہوتے ہیں اسے ہماری سا کریں اب یہاں پہ کچھ بیلکل گی مستارا پاودر ہے اس کو بھی میں ڈال لیوں اب اسی پوائنٹ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سی سی شملا میچ کے ساتھ فائی کریں بہت اچھی سمیل آنے شروع ہو گئی ہے پھر فائی کریں گے دیکھیں شملا میچ کے ساتھ ہم تھوڑا سا اسے فائی کریں دو منٹ آر فائی کروں گی دن ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور پھر اسے دمکے لگا دیں گے یہ دیکھیں ہماری شملا میچ کے ساتھ بھی ہم نے یہ فائی سے کر لیا ہے اچھے سا فائی ہو گئے اب یہاں پہ میں اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گی اور پھر ہم اسے دمکے لگا دیں اب یہاں پہ تھوڑا سا پانی ہے تھوڑا سا اس میں دال لیتے ہیں ہمیں اسے د میں پہ لگا دیں ہمیں ہمیں پانی آٹ کیا ہے ساتھ ہی میں یہاں پر تھوڑا سامنے پانی اس میں اٹھ کے تھوڑا سا پک رہا ہے ساتھ ہی دو پہاری مرچے ہیں جنہیں بیس سے کٹ لگا دیا ہے ہم اس میں ڈال دیتی ہوں اور اسے اب ہم دم پر لگاتے ہیں دم پر لگا دیتے ہیں دل لگا کے میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے رکھتی ہوں اس کے بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں اسے دم پر رکھیں تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہو گئے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں ہم اسے چیک کر لیتے ہیں ہم اسے چیک کر لیتے ہیں ہم اسے دو منٹ رکھوں گی اور پھر تو بس نکال لیتے ہیں دو منٹ ہو گئے اسے دیکھتے ہیں سپائے تو اچھی سی ہو گئی ہے آئل اس نے چھوڑ دیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں سبزی بھی ٹینڈر ہوئی ہے کہ ابھی سپس میں تھوڑی کسر ہے ابھی چیک کرنا پڑے گا میں آخر ہے جس 2 منٹ میں سے اور رکھتی ہوں دینے دینے تقریباً دو منٹ ہو رہے اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اپنے اچھا کلر بھی آ گیا اور یہ فرائے ہو چکے دینے بچس میں یہاں پہ میرے پاس یہ گرم مسالہ ہے یہ اس پہ ڈال لیتے ہیں اور تھوڑا سا ہارا دھنیا ہے یہ اس پہ ڈال لیں گے ایک منٹ کے لیے سے اور لیڈ لگا کے رکھتے ہیں فرائم بیل پھول جو ہے سلو ہے یہ فرائم چیک کر لیتے ہیں یہ ہمارا ڈال ہے بس سے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کے لگتا ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ کھائیں بہت مزے کے لگتا ہے یہ ہمارا ہوں گے اس کے پر ہم تھوڑا سا دھنیا ڈال لیتے ہیں اس گھلیا سے گارنش کر لیں گے یہ ہماری آج کی مزہدار سی کیمہ اور شملہ میچ یہ ریڈی ہے بہت مزے کا یہ بنا ہے آپ لوگ اسے چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں اس کا بہت مزہ آتا ہے آپ لوگ بھی سیسی پی کو ٹرائے کیجئے گا اگر پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل پر سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا خیال لکھے گا کیونکہ زندگی بہت خوبصورت ہے اللہ حافظ